اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھو کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسرین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے آج کی جو ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ نظر بد کی علامات کی حوالے سے ہیں انشاءاللہ اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ کو بہت بری نظر بد لگ چکی ہے اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی میں آپ سے ذکر کروں گی آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا ہے اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہلی نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے یہ اگر آپ کو علامات میں سے کوئی بھی علامت موجود ہو تو اس کا علاج معالج کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کا علاج قرآن میں ہے اس کا علاج سنت میں ہے تو اگر آپ کو ایسی کوئی آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں یا آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن تین مرتبہ آپ نے منزل اور اس کے علاوہ آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ صورت الفلق اور صورت و ناس پڑھنی ہے اول و آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے تین مرتبہ منزل گیارہ گیارہ مرتبہ صورت الفلق اور صورت و ناس اس کو آپ نے پڑھنا ہے ہتیلی پر دم کرنا ہے ایک گلاس بھر کر پانی کا پاس رکھ لینا ہے اس پر بھی دم کرنا ہے اور آپ نے اس کے بعد اس کے پانی کو اپنے جسم پر چھیٹے بھی مارنے ہیں اور آپ نے پینا بھی ہے اس سے مو بھی آپ نے مو پر بھی چھیٹے مار کے اس کو گھیلا کرنا ہے آپ نے اپنے ہتیلی پر دم کر کے پورے جسم پر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورتیں پڑھتے تھے سور فلق سور و ناس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح سے جسم پر پھیرتے تھے پورے ہاتھ کو اس کے اوپر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے اسی طرح سے آپ نے پھیر بھی لینا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے پینا بھی ہے اور چھوڑکنا بھی ہے جس جس پر آپ کو نظرِ بد کے اثر محسوس ہو اس کو آپ یہ پلا دیں ایک دفعہ پیئیں گے یعنی ایک دفعہ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد اگر پلا دیں گے تو سب لوگ اس کو پی سکتے لیکن الگ الگ پڑھ لیں اور کوئی اپنا اپنا پڑھ لیں تو یہ بھی بہتر ہے نظر کا لگنا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے مسلم شریف کے حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بری نظر کی وجہ سے آپ کا چلتا ہوا کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ طرح کی کتاب یعنی لوہ محفوظ اس کے فیصلے اور تقدیر کے بات سب سے زیادہ تعداد نظرِ بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اسی طرح سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے سہی بخاری شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظرِ بد کی وجہ سے کالے نشانات تھے داگ دھبے دانے وغیرہ نکلے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظرِ بد لگی ہوئی ہے نظرِ بد ایسی بری چیز ہے جو آپ کو پریشانیوں کا شکار کر دیتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو نظر لگی ہوئی ہے تو اسی لئے چند علامات میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں اگر آپ پر یہ علامات موجود ہیں تو فوری طور پر آپ کو یہ علاج لازمی کر لینا چاہیے انشاءاللہ جو میں آپ سے ذکر کروں گی سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ کی بیماری ہے آپ کو بہت بیمار رہتے ہیں بیماری ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کی ریپورٹ جو ہیں وہ کلیر آ رہی ہیں ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے تو یہ آپ کو نظرِ بد کی علامت میں سے ہو سکتی ہے اکثر ایسے ہوتا ہے جاگنے کے بعد آپ کے جسم میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جب وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے آپ کو بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے آپ کی طبیعت میں چھوٹ چھوٹا پن ہے تنہائی پسند آپ ہو جاتے ہیں آپ کسی کے درمیان میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو شدید غصہ آتا ہے اکثر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی آپ مانتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو مزید اس بات پر جب وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے رشتے داروں گھر والوں دوست احباب سے بلا وجہ اچانک اچانک آپ کے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں جب آپ سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بات تو اتنی بڑی تھی ہی نہیں اور میں اس پر اتنا بڑک اٹھا تو یہ بھی نظرِ بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے اسی طرح سے ہر وقت یہ محسوس ہوتے رہنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کوئی ہے انجانہ سا خوف گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا تو یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے بعض لوگ اس کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں لیکن اصل میں اس کو نظرِ بد لگی بھی ہوتی ہے اور بے شک نظرِ بد تو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے ان کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ علاج اپنا جو ہے وہ لازمی کروانا چاہیے اسی طرح سے دماغ کا ماوف ہو جانا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا اور محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی مجھ سے کہروا رہا ہے یا کروا رہا ہے گھر والوں بیوی بچوں والدین بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا غیر ارادی حرکات کا سرزد ہو جانا یہ تمام بھی نظرِ بد کی علامتوں میں سے ہیں اسی طرح سر سینے کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ بوجھ اور درد محسوس ہونا جسم کے کسی ایک حصے میں عمومی جیسے کہ سر یا میدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا مطری آنا یا کہہ آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا پاؤں کی ایڑیوں پندلیوں میں درد رہنا یہ بھی نظرِ بد کی علامتوں میں سے ہیں آنکھوں کا جو ہے وہ تیز چمک کا پیدا ہونا بیٹھے بیٹھے سانس لینے میں تنگی محسوس ہونا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یہ بھی نظرِ بد کی علامتوں میں سے ہیں اس طرح سوستی کا عادی ہو جانا کسرس سے جمائیاں آنا بہت زیادہ بھولنا اور کسرس سے نیند آنا اور نماز پڑھنے کا قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرنا قرآن محسوس کرنا یہ تمام بھی نظرِ بد کی علامتوں میں سے علامت ہے اسی طرح سے ازان ہو رہی ہے ازان سے قرآت اور تنگی محسوس ہو کہ جلدی جلدی سے یہ ختم ہو جائے اسی طرح سے دین کے بارے میں کفر یا خیالات آنا اس طرح سے مسجد دانے سے گھبرانا دل کا تنگ پڑنا بیت الخلا میں دیر تک بیٹھے رہنا گناہوں کی جانب سے شدہ سے لپکنا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اس طرح بلا وجہ رونے کو دل کر گھر میں دل نہ لگنا بے چین رہنا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہے جسم پر کٹ لگنا خون کے چھیٹے گرنا بالوں اور کپڑوں کا کٹنا خواب میں پانی خون یا جانور زیادہ دیکھنا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اسی طرح ہفتے میں ایک دن بدبو یا اچانک سے خوشبو کا آ جانا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے کاروبار کا اچانک چلتے چلتے بند ہو جانا بعض لوگ کے چہرے برے نظر آنا اور دیکھتے ہی دیکھتے نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کے ناچہتے ہوئے بھی اس کی غلامی کرنا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے اسی طرح رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب یا بلا کسی وجہ سے ٹوٹ جانا اچانک جسم میں سوئی کی چوبن کا محسوس ہونا یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے تو اگر ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہے تو آپ کو سخت نظر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ علاج بھی آپ کو ساتھ ذکر کر دیا آسان سا علاج ہے لازمی کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کمیٹ میں ضرور لکھتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ